نمسکار بچوں تو چلیے آج ہم اپنا فرس چپٹر میتھ کا فرس چپٹر سیٹس یہ سرو کرتے ہیں بچوں اور آخر کار یہ چپٹر ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کیا بتانا چاہتا ہے اور اس کوشن اس چپٹر کو پڑھنا کیوں جروری ہے اور یہ کس طریقے سے ہمارے لئے ہیلپ فل ہو سکتا ہے یہ آپ کو سکھائے گا اس چپٹر میں اچھا میری بات کو دھیان سے سنیے ابھی آگے جا کے ابھی دیکھیں یہ چپٹر آپ کو لگ رہا ہے سائد کی پتہ نہیں آپ کو لگے گا کیا عجیب سا چپٹر ہے شروعات میں ہو سکتا آپ کو تھوڑا بورنگ بھی لگے اور میں اپنی طرف سے کہوں تھا ہاں تھوڑا سا بورنگ ہے شروعات میں ایک دو ایک سائز تک تھوڑا سا بورنگ ہے لیکن اس کے بعد جیسے جیسے آپ اس چپٹر کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے آپ کو اے ٹو جیڈ ساری باتیں کلیر ہونا شروع ہو جائیں گی کیوں کیونکہ ہر ایک سائز ایک دوسرے سے لنک ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی بچہ اس کے چپٹر کی ویڈیو کہیں بھی بیچ میں مش نہ کرے ٹھیک ہے لگاتار دیکھتے چلیں کیونکہ وہی آپ کو بتائے گا کہ یہ چپٹر آخرکار ایک دوسرے سے کیسے لنک ہوتے چل رہے ہیں اور اینڈ میں آخرکار ہمیں کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس چپٹر کی ایک خاص بات یہ کہ آپ کو یہ کئی جگہ پہ کام آئے گا ان فیوچر جب آپ گورنمنٹ جوب یا کسی اور بھی چیز کی کسی بھی چیز کی تیاری کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے یا انٹرنس ایکزام کی تیاری کر رہے ہوں گے تو اس ٹائم پر بھی آپ کو یہ چپٹر بہت ہیلپ کرے گا اور بہت ہی پیارا چپٹر ہے یہ میتھ کا بھی چپٹر گنا جاتا ہے اور ریزنگ کا چپٹر بھی کینا جاتا ہے اور یہ دونوں پارٹس کمبینیشن کو ہی ہمیں ابھی دیکھنا سیٹس میں کنورٹ کر کے پڑھیں گے تو چلیے جرہاں شروع کرتے ہیں آخرکار سیٹس ہوتا کیا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے اس کی دیفینیشن سمجھو دیفینیشن سمجھ گئے تو پھر آپ سب کچھ کر لوگے تو دیکھو سیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے a well defined a well defined defined collection a well defined collection سمجھ رہے بچوں میری بات کیا a well defined collection دیکھو بچوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہر انسان کو اپنے لائف میں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ collect کرنے کا بھائی سوق ہوتا ہے کچھ کو روپیز collect کرنے کا سوق ہوتا ہے آپ دیکھتے ہو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسینٹ چیزوں کو collect کرنے کا ان کا اندر مطلب کیا رہتا ہے جنون رہتا ہے اب جیسے کچھ میوزیمز ہیں جیسے اگر میں کہوں آپ کو جیپور کا سنجے گاندھی سنجے گاندھی ہے بات نہیں سنجے سنجے میوزیم ہے وہ میوزیم جو ہے اس کی خاص بات کیا بچوں میں آپ کو بتا ہوں وہ پورا کا پورا میوزیم کے اندر جتنی بھی چیزیں collect کی گئی ہیں وہ صرف ایک ہی انسان نے collect کی ہے تو مطلب کیا ہوا کہ اس انسان کو کیا تھا انسینٹ چیزیں پرانی چیزوں کو collect کرنے کا سوق تھا تو اس نے الگ الگ چیزیں بہت ساری چیزیں collect کی ٹھیک ہے اب میری بات کو دھیان سے سنیے بچوں کہ سیٹس میں جو ہم نے کیا دیکھا well defined collection اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کچھ ایسا collect کرو جو بالکل الگ ہو باقیوں سے اور وہ آپ الگ سے define کر سکو کہ ہاں بھئی یہ میری collection ہے جیسے اگر بچوں مان لو آپ لوگ کیا کرتے ہو بھئی مان لو آپ آپ میں سے کسی کو اریجیس سنگھ کے گانے پسند ہیں ٹھیک ہے اب اریجیس سنگھ کے آپ نے گانے collect کر لیے تو یہر وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہو آپ کے کوئی مطر بھی کر سکتے ہیں بھئی آپ کے فیملی میمبر میں کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کی collection کیسے ان سے unique ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ نے ان کی tuning تھوڑی چینج کی ہو جیسے آپ ایک بات بتاؤ جتنے بھی songs بنتے ہیں وہ تو normally ہوتے ہیں dolly audio ٹھیک ہے لیکن آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ youtube پہ وہ 3D sound میں 5D sound میں 8D sound میں اس طریقے سے وہ convert کر کے collect کیے جاتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے سنا بھی ہوگا آپ نے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے بچوں جب ہم لوگ collection بالکل well defined کر دیں کہ ہاں جی پتا چل جائے کہ ہاں یہ اسی بندے کا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پتا چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے collection ایک well defined ہے اور وہ ہمارا set ہے جیسے چلو میں ایک سیمپل سا ذہر لیتا ہوں مال لیجیے تین دوست ہیں A B اور C ٹھیک ہے تین دوست ہیں A B اور C ان تینوں کو for example مال لیجیے bottle bottle ہوتی ہے ٹھیک ہے bottle لکھٹا کرنے کا سوق ہے نئے نئے bottle سے ان کو پسند ہے کہ بھائی اپنے گھر میں نئے نئے bottle رکھیں ان کو collection کریں بڑا اچھا لگتا ہے ان کو bottle پسند ہے ان کو ٹھیک ہے تو کیا ہوا ان تینوں دوستوں کو bottle collect کرنے کا سوق ہے اور بائی چنس ہوا کیا کہ انہوں نے مال لو آج کی تاریخ سے for example 21 جون سے آج کی تاریخ سے انہوں نے collect کرنا شروع کیا اور ایک مہینے بعد ملے for example 21 جولائی کو ملے ایک مہینے بعد یہ آپس میں ملے اور ان تینوں نے آپس میں بات کی کہ ہم نے bottle collects کی ہیں ہم لوگوں نے bottle collects کی ہیں تو بھائی سب نے پوچھا اے سے کہ بھائی تم نے bottle جو collect کی وہ کیسے color کی تو کہہ رہا بھائی میں نے bottle جو collect کی ہے وہ green color کی کی ہے اب لے بھائی کیا سمسیہ ہوئی کہ بھائی بی بول رہا یار میں نے green color کی bottle کی ہے بھائی چانس collect اور بھائی coincidentally c نے بھی c نے بھی جو bottle collect کی ہے وہ بھی green color کی ہے تو لوگ اب تو یہ well defined تو ہی نہیں ایک ایسے بول دے گا کہ یہ میری bottle ہے مال لو ان تینوں کی bottle کو میں اکھٹا کر دوں تو کیسے بول دے گا یہ کہ ہاں اس میں کون سی A کی bottle ہے کون B کی bottle ہے کون C کی bottle ہے تو ہم بتائی نہیں سکتے تو پھر کیا ہوا اب یہ گئے اب یہ اپنے گھر گئے ان کو tension ہو گئی میری collection پھر best کیسے رہے گی میں کیسے بتا سکوں گا کی میری collection نے تو ان تینوں نے جا کے بتا کیا کیا جتنے بھی ان کی green colour کی bottle دین سب کے ڈھککن change کر دی اور اب سب کے ڈھککن change کر دی سب کے ڈھککن change کر دی سب کے ڈھکن الگ colour کے کر دی اب کیا ہوا A B C یہ دونوں پھر سے ایک کیا کیا تیرے بھائی نے ڈھککن red colour کا کر دیا اب B کیا کر دیا بھائی میں نے red colour کا دیا C کہ رہا تم لوگ میرے کو copy کر دیا اب ان کو ہو گئی tension تینوں کو کیا بھائی تینوں دوست بڑی اچھی bonding لڑائی بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے چلو لڑنا جھگڑنا یہ ایک الگ بات ہے لیکن تینوں دوستوں میں کافی پیار ہے بھائی دوست ہی نہیں توڑ سکتے تو کیا کریں بھائی کچھ change کرتے ہیں پھر تو واپس گھر گئے اب ان تینوں نے سوچا کہ bottle green colour کی ہو گئی تو ہم ایسا کیا کریں کہ بھائی یہ بلکل well defined collection ہو جائے تو a نے کیا کیا ڈھککن کے اوپر black pen سے a لگ دیا اس نے b لگ دیا اس نے c لگ دیا دیکھو ہونے کو اور بہت سے اب بول سکتے ہو سر مان لو ان تینوں کا نام b سے ہی شروع ہوتا تو collection کے لئے کہیں نہ ہمیں فیلال question کو ختم کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد میں topic پہ آوں گا ٹھیک ہے چلو تو اس نے کیا کیا کہ بھائی سارے ڈھککن پہ اس نے اپنا نام کا a لگ دیا اس نے اپنے نام b c لگ دیا سب نے اپنے نام کا first alphabet جو بھی لگ دیا تو ہماری تھی red color کی ڈھکن تھی اب بتاؤ کی کیا change کیا تو کہ بھائی میں اپنے ڈھکن پہ a لگ دیا ہے اور میں اپنے ڈھکن پہ c لگ دیا ہے تو اگر بھائی میں ایک کمرے میں ان تینوں کے collection کو اٹھا کر کسی کمرے میں بھر دوں تو اور آپ سے کہوں کسی d بندے سے کسی d person سے کہ جاؤ بھائی a کی bottle b c ڈھکن لے کر آؤ تو اس کو چھننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیا دیکھے گا جائے گا بھائی کھن پہ دیکھے گا اگر a لکھا ہے تو a کا ہوگا b لکھا ہے تو b کا ہوگا c لکھا ہے تو c کا ہوگا تو بس بات ختم تو بس بات ختم وہ ساری collection کیا ہوگی b b c کی collection الگ کون پہچان سکتا ہے d پہتان سکتا ہے جبکہ اس کو ان کے collection کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا لیکن پھر بات ہے بھئی ٹھیک سمجھ رہے ہو تو اس طریقے سے بھئے ہر کسی کا ایک ایسا collection جو اپنے آپ میں اپنی uniqueness رکھے اسی کو کہا جاتا ہے sets کیا سب بچوں کو یہ بات پلنے پڑ گئی تو یہ چھوٹی سی داستہ سنائی ہے کہ آخر کار کوئی set مطلب math کے condition میں کہ آخر کار set کیسے بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو میں کن چیزوں سے represent کرتے ہیں ہم اپنی collection کو کن چیزوں سے represent کرتے ہیں جیسے دیکھو بچوں یہ دیکھئے پہلے کچھ collection دیکھ لو ساری کچھ پہلے terms دیکھ لو capital N بچوں sets کے اندر capital N جو ہے وہ کس چیز کو بلون کرتا ہے وہ کس چیز کو represent کرتا ہے the set of all natural numbers the set of all natural numbers میری بات سمجھ میں آرہی سبھی کو کہ N جو ہے وہ سبھی natural number کے set کو مطلب represent کرتا ہے یعنی اگر آپ natural number لکھنا پڑے sets میں تو آپ صرف capital N لگ دو تو اس کا مطلب set of all natural number ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا z z set of all integers ٹھیک ہے یہ integers کو represent کرتا ہے پھر آتا q q ہوتا ہے the set of all rational numbers all rational numbers rational number آپ اچھے سے جانتے ہی کیا ہوتا ہے اس میں کچھ نیا بتانے کے لئے نہیں ٹھیک بچھو چلیے next ہے r اور r بھی آپ بہت اچھے جانتے ہو the set of all real numbers all real numbers اور real numbers آپ جانتے ہی ہو کون سے ہوتے ہیں اس دنیا میں جتنے number لکھے جاتے ہیں سارے real number ہوتے ہیں بس root کے اندر کوئی minus والا digit نہیں ہو چاہیے یہ real number نہیں ہوتے ہیں چلیے تو میں نے آپ یہ 4 condition دکھائے n اگر آپ لکھ دیتے ہو تو سارے natural number کو represent کرتا ہے z لکھ دیتے ہو تو سارے integers کو q لکھ دیتے ہو r لکھ دیتے ہو تو سارے real number کو represent کرتا ہے ٹھیک ہے چلیے آپ دھیرے دھیرے کر کے کیا کرتے ہیں ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ چھوٹی موٹی terms کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے یہ note کر لیجیے پہلے یہ اپنے note کر لیا ہوگا ٹھیک ہے یہ اپنے note کر لیا ہوگا آپ پہلی بات پہلی بات آپ میں یہ بتا دوں sets کو ہمیشہ curly bracket یہ دیکھ رہو کیسے بنا رہو میں curly bracket اس طریقے سے represent کرتے curly bracket کے اندر کوئی بچہ ایسے والا bracket use نہیں کرے گا یہ والا bracket use نہیں کرے گا کیوں کیونکہ بچوں اب ساید میں بتا دوں کہ بچوں اب بریکٹ کے کھیل 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 bracket کا کچھ خاص مطلب ہوتا ہے ہر bracket کچھ خاص مطلب ہوتا ہے اب تک ہم ٹین تک کچھ بھی bracket کہیں پہ بھی لگا دیتے تھے لیکن بچوں اب ایسا نہیں چلے گا sets کے chapter میں بلکل نہیں چلے گا کیوں کیونکہ sets کے chapter میں ہر bracket کا اپنا ایک خاص مطلب ہوتا ہے اور وہ خاص مطلب ہمیں کچھ دکھاتا ہے کہ اس چیز کو ایسے کرنا ہے تو نہ ہی آپ یہ bracket لیں گے آپ لیں یہ وی جسے کہا جاتا ہے curly bracket تو بچوں میری بات دھیان سے سنیے گا curly bracket کو اس پرکار بنایا جاتا ہے مجھے پتا ہے ابھی سب کو دککت آئے گی سب کو دککت آئے curly curly 1 minute بچوں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ curly bracket میں لکھا جاتا ہے ابھی آپ دککت آئے گی لیکن بار وار پریکٹس کرو گے تو آپ کو پتا جائے گا کہ curly bracket کیسے بنا تے ٹھیک ہے اس طرح سے سب کو دککت آتی مجھے بھی آئی لیکن کچھ بچوں کو ہو سکتا ہے بھئے پیار سے بنا لیں تو curly bracket ہی بنانا ہے کیونکہ sets کی representation ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب مال نیجی sets کے اندر کچھ بھی لگ دیتا ہوں 1 2 a b c کچھ بھی لگ دیتا ہوں تو پیارے بچوں یہ اندر جو بچوں تو میں بتا رہا تھا کہ اندر کیا ہے elements ہیں ان کو represent کیا جاتا n سے represent کیا جاتا ہے n سے represent کیا جاتا ہے اور بینا curly bracket کے کوئی sets نہیں ہوگا وہ elements ہوگا ٹھیک ہے اور اندر جو بھی digitally میں بچوں وہ elements ہوتے ہیں میں نے اس کے بارے میں بات کر لی ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے پہلی بات میں نے آپ کو اتنا بتا دیا کہ sets کو بینا curly bracket کے آپ represent نہیں کر سکتے اندر جو بھی چیز لکھی ہوتی ہے elements ہوتے ہیں elements کو ہم لوگ small n سے represent کر تے یہ ساری بات یں طریقے سے لکھ سکتے ہیں ایک لکھ سکتے ہیں بچوں آپ roster form میں ٹھیک ہے اور ایک لکھ سکتے ہو پیارے بچوں آپ set builder form میں set builder form ٹھیک ہے بچوں دیکھئے roster form and set builder form اب میرے پیارے بچوں آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ آخر کار یہ roster form ہے آپ لوگ 3rd class میں یا 4th class میں اگر تھوڑا بہت بھی آپ لوگوں کو یاد ہے تو پہلے کے time پہ 23 لکھا دکھاؤ کو لکھ دکھاؤ تو آپ لکھتے تھے 23 ایسے لکھتے تھے یا اگر پہلے سے لکھا ہوا آتا 40 تو آپ کو کہتے تھی چلو تو بس یہی چیز ہے sets میں بھی کہ آپ roster form کیا ہے جب آپ digit یا کسی number یا alphabet form میں لکھتے ہیں تو roster form ہوگا اور جب digit number alphabet کو آپ بقاعدہ کریں گے لکھ دکھائیں گے لکھ کے represent کریں گے تو میرے پیارے بچوں وہ کیا ہوگا set builder form ہوگا چلیے میں آپ کر دکھاتا ہوں جیسے دیکھنا جیسے دیکھو مان لو آپ کو یہ دیا ہوگا 1 2 3 4 5 یہ دیا ہوگا اور کہہ رہا ہے بچوں یہ آپ کو روشٹر form دیا ہے اور ہمیں change کرنا ہے roster form سے set builder form میں ہمیں change کرنا ہے roster form سے set builder form میں ٹھیک ہے تو لیجئے بچوں شروع کرتے ہیں کہ یہ roster form دیا ہوگا آپ کو اندر digit دیئے 1 2 3 4 5 اور curly bracket دیکھتے ہی آپ پتا چل گیا ہے کہ یہ roster form set ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اسے roster form سے set builder form set میں بدل نا ہے تو چلیئے بدلتے ہیں بچوں اس کو لکھ دکھائیں گے آپ کیا مانیں گے دیکھئے لکھنے کا طریقہ کیسے ان سب کو مان لیجئے کہ یہ x digit ہے اور بچوں اگر x digit ہے تو یہ x digit آپ دکھائی کیسے دے رہے ہیں کیا یہ x digit آپ natural number جیسے دکھائی دے رہے ہیں جی بالکل تو یہاں پہ لکھیں x مانا ان سب کو x آپ لکھیں گے x is a natural number x is a natural number یہاں تک ہو گیا اچھا اب کیا یہ سارے کے سارے natural number ہے پلس کیا یہ دنیا کے سارے natural number ہے نہیں اس کی ایک limitation آگی کیا limitation آگی which is which is کیا ایک سے بڑا اور ایک کے برابر ٹھیک ہے جو کیا ہے یعنی جو x ہے وہ ایسا natural number ہے جو ایک سے بڑا بھی ہے اور ایک کے برابر بھی ہے کون ہے natural number x ٹھیک ہے اور جو کس سے چھوٹا ہے پانچ سے چھوٹا ہے اور پانچ کے برابر بھی ہیں اور اس طریقے سے ہم نے یہاں بھی curly bracket لگا دیا یہ set بن گیا اور ساتھ میں کیسا form میں آگیا set builder form میں آگیا مطلب جب اسی چیز کو ہم لکھ کے دکھا دیتے ہیں تو وہی کیا ہوتا ہے selected ہیں کیا ہیں one سے بڑے اور one کے برابر بھی لیکن پانچ سے چھوٹے اور پانچ کے برابر بھی ٹھیک ہے یہ برابر دیکھو ایسے لگاتے نیچے ٹھیک ہے اس کو ایسے لگا دینا ٹھیک ہے چلو ایک اور دیکھتے ہیں two four six eight ten sorry دیکھو اچھو دیکھو two two four six eight ten اچھا آپ اس کے بارے میں ہاں جی بچھو تو کیا تھا two four six eight ten یہ اچھا two four six eight ten آپ کیا ماننے گے اس کو آپ دو چیزیں مان سکتے یا تو even number بولوگے آپ یا تو آپ کیا بولوگے بھائی two کا multiple تو جو مرضی بولو دونوں ایک ہی بات even number بولو two کا multiple بولو بس لکھنے کا طریقہ اچھا نا چیئے جیسے بچھو آپ کیا لکھ سکتے ہو مان لو سب کو x مانا اور آپ یہاں پہ لکھ دو اور 10 کے برابر ٹھیک ہے 10 سے چھوٹا اور 10 کے برابر کوئی دکھت بچھو تو اس طریقے سے ہم لوگ نے دیکھو کیا کیا روشٹر فارم کو سیٹ ویلڈر فارم میں کیا اگر آپ کے سامنے یہ آ جائے گا جلدی بتاؤ یہ آ جائے گا تو کیا کروگے یہ بھی آپ 579 کیا لکھ ہوگے جلدی بتاؤ اس کا کیا لکھ ہوگے کچھ بچے تو لکھ چکے ہوں گے کیا لکھ چکے ہوں گے دیکھو جن کو نہیں آئے سمجھ وہ دیکھیں گے در x is an odd number x is an odd number صحیح بات ہے بچو ٹھیک which is which is جو کیا ہے بچو ایک سے بڑا اور اس کے برابر ٹھیک ہے اور 9 سے چھوٹا اور اس کے برابر تو یہ کون ہے بچو یہ ہمارا odd number چل اور کیا ہو سکتا ہے چلو یہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ اس کا کیا ہوگا بتاؤ کچھ بچو کا دماغ چل گیا اب تک دیکھو بھئی odd number ہے لیکن 2 ایک even number ہے تو 2 ایک لوتا ایسا even number ہے جو prime number بھی ہے صحیح بات ہے اور ہمیں یہ بھی دکھ رہا ہے کہ 3 5 7 11 بھی prime number تو کیا میں لکھ سکتا ہوں ان سب let کریں x and x is a prime number ہندی والے بچو ہندی چیز کیا بھئی 2 سے greater اس کے برابر ٹھیک ہے اور کس سے 11 سے چھوٹا اور 11 کے برابر ساتھ تیس ساتھ بنائیں ٹھیک ہے یہ والا آپ نے کر لی ہوگا اس میں ایک اور کرا دیتا ہوں اس میں اور کرا دیتا ہوں کیا دکھر دوں مان لو یہ دے دیا میں نے minus 2 minus 1 0 1 2 یہ تو اس میں کیا بولوگے تو بس simple x is an integer x is an integer integer which is which is minus 2 سے greater and equal ٹھیک ہے اور 2 سے less and equal صحیح بات ہے تو یہ کیا آگیا ہمارا integer آگیا ہے ٹھیک ہے فٹا فٹ نوٹ کر لو اس کو فٹا فٹ نوٹ کر لو اس کو ویڈیو پاوز کرو اور اس جلدی سے نوٹ کرو ویڈیو پاوز کر کے اس جلدی سے نوٹ کر لو کر لیا اچھا اب دیکھو اور کراتا ہوں ٹھیک ہے اب تھوڑے الگ لیول والے کراتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو یہ جیسے مان لو آپ کی بار آپ کے پاس یہ آیا 2 4 8 16 32 یہ آیا اس کو کیسے کریں گے اس والے کو کیسے کریں گے نا یہ 2 کا ایسے منٹیپل دکھ رہا ہے نا یہ AP دکھ رہا ہے تو کریں گے کیسے اب دیکھو دھیان سے دیکھنا اچھا مجھے ایک سیمپل سی بات بتاؤ کیا میں 2 کو 2 کی پاور 1 لکھ سکتا ہوں بلکل 4 کو 2 کی پاور 2 لکھ سکتا ہوں بلکل اس کو 2 کی کی آپ نے یہ دیکھا کہ نیچے کا جو base ہے وہ سب کا same ہے 2 بدل کیا رہا ہے بدل رہا ہے اوپر والا پاور تو کیا میں اسے ایسے لکھ سکتا ہوں x is 2 کی پاور n کیا میں اسے لکھ سکتا ہوں x is 2 کی پاور n کیوں کیونکہ نیچے سب کا تو اس لیے جو change ہو رہا ہے اسے variable میں لکھ دیں گے جو change نہیں ہو رہا ہے وہ ایسا ہے جیسا ہے ویسا ہی لکھ دو ٹھیک ہے اچھا اب بات آتی ہے کہ n جو ہے n وہ آپ کو دیکھ کیسا رہا ہے تو n آپ نیچرل نمبر جیسا لکھ رہا ہے جہاں پہ لکھیں گے where n is the natural number n is the natural number natural number ٹھیک ہے لیکن کیا یہ n جو ہے دنیا کے سارے natural number نہیں تو ہم لکھیں گے which is ہاں بھئی ایک سے بڑا اور اس کے برابر ٹھیک ہے کون اب جلدی بتاؤ یہاں پہ x آئے گا یا کیا آئے گا کچھ اور تو دیکھو بچو یہاں پر x نہیں آئے گا کیوں کیونکہ change ہو کون رہا ہے مجھے یہ بتاؤ change ہو رہا ہے آپ کا اوپر والا number اور اوپر والے number کو آپ نے کس سے represent کیا ہے n سے represent کیا ہے تو جو change ہو رہا ہوتا ہے اسے یہاں پہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور x greater than and equal to n اور less than and equal to کس کے بھائی جلدی بولو 5 کے تو اس طریقے سے ہم لوگ یہ کر لیں ٹھیک ہے تو جو change ہوتا ہے بچو ہمیشہ اس کو لکھا جاتا ہے ٹھیک ایک اور دیکھو ایک اور دیکھو 3 3 9 27 81 243 ٹھیک ہے یہ اس کو ہنجی تو اس کو کیسے لکھو گے دیکھو یہ بھی آپ کو ایسے لکھو گے 3 2 3 3 4 3 5 کیا مجھے یہ لکھوانی جورت ہے نہیں سیم چیز ہے بس یہ 2 2 3 4 3 4 5 5 5 5 6 5 6 5 6 یہ کر کر دکھانا یہ دو یہ دونوں کر دکھانا ٹھیک تو ایک دو تین یہ آپ دیا کر دکھانا یہ ٹھیک ہے جلدی سے نوٹ کر لو پھر یہ کر دکھاؤ مجھے ٹھیک یہ سینڈ کرنا مجھ ٹھیک یہ ہوگیا ہوگا یہ ہوگیا ہوگا چلو نوٹ ہوگیا ہوگا اب دیکھو آگئے مان لو کبھی آپ کے سامنے اس ٹائپ کا کوششن آگیا کبھی کوششن آگیا دیکھو میں دکھاتا ہوں یہ آگیا آپ کے سامنے یہ آگیا 2 4 6 8 اور یہ 3 ڈاٹ ان 3 ڈاٹ کا مطلب پتا ہے نا کیا ہے کہ نمبر آگے بڑھ رہا ہے جسے ہم لوگ and so on بول دیں اس 3 ڈاٹ کا مطلب ہوتا and so on مطلب اور بہت سارے نمبر تو اس کو بچھو ہم کیسے represent کریں گے set builder میں تو لکھ لیں x ٹھیک ہے لکھیں گے x is a اب کیا بھئی آپ چاہئے تو even number بول تو تب بھی صحیح ہے multiple of two بول تو تب بھی صحیح ہے تو ہم جیسے لکھ دیں x even number even number اب یہاں پہ which is وغیرہ لائن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے reason کیونکہ بچھو یہ کہاں تک جائے گا ہمیں خود نہیں پتا اس لئے یہاں پہ کیا use گیا and so on تو بس لکھ دو x even number بات ختم اس طریقے سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اور دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھو مان لو یہ ہے ہمارے پاس one by two two by three three by four four by five five by six یہ ہمارے پاس اس کو کیسے represent کر سکتے ہیں تو یہ بتا دو میرے کو اب کیا بولوگے all rational numbers کیا بولو جلدی بتاؤ دیکھو اگر اس کو صحیح سے دیکھوگے طریقے سے تو اس میں نہ آپ کو چھپا ہوا دکھائی دے گا ٹھیک ہے وہ دیکھنے کے لئے بس تھوڑا سا سوچنا ہمیں وہ اپنے آپ دیکھ جائے گا ٹھیک ہے تو بچوں یہ all rational numbers کی گنتی میں نہیں آسکتا کیوں نہیں آسکتا کیونکہ بھائی ہو سکتا ہے ان دونوں کے بیچ میں پتا نہیں کتنے rational number ٹھیک ہے ان کے بیچ میں کیا ہو ان کے بیچ میں کیا ہو تو بھائی یہ دنیا کے سارے rational number تو ہے نہیں ٹھیک ہے ان کے بیچ میں چل رہی ہے کہہ نہیں تو دیکھو اس کے اندر نے ایک pattern بنتا ہو دیکھ رہا ہے کیا pattern بنتا ہو دیکھو ہمیسہ اوپر والا number جو ہے نیچے والے سے ایک ہے اوپر والا number نیچے والے سے ایک تو کیا میں اس کو ایسے لیکھ سکتا ہوں x x is a n upon n плюс 1 لیکھ سکتا ہوں کیونکہ جو بھی اوپر number نیچے ایک 量 اوپر جو نمبر ہے نیچے ایک جاتا ہے اوپر جو نمبر ہے نیچے ایک جاتا ہے اوپر ایک نمبر ہے نیچے ایک جاتا ہے اوپر جو نمبر ہے نیچے ایک جاتا ہے صحیح بات ہے چلو تو اب میں یہاں پہ کیا لکھوں گا where where n is a natural number صحیح بات ہے which is جو ہے اب مجھے جلدی سے بتاؤ جو کس کے برابر ہے بھئی one سے تو بڑا اور برابر ہے کون n لیکن کس سے چھوٹا کس کے برابر ہے جلدی بولو mostly بچوں نے 6 بولا ہوگا ارے نہیں میرے بھائی 6 نہیں ہے 5 ہے کیوں کیونکہ بچوں جب n کی جگہ پہ 5 put کروگے تب ہی تو 5 plus 1 ہوگا ہے نا اگر بھائی آپ یہاں پہ 6 put کر دوگے تو 6 plus 1 تو 7 ہو جائے گا 7 تو یہاں پہ کہیں ہے ہی نہیں تو اس لئے ہم یہاں پہ کیا put کریں گے 5 اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ answer ختم ٹھیک ہے تو بچوں یہ تھا وہ یہ وہ کہانی تھی جب ہم لوگ roaster form سے set builder form میں change کرتے ہیں کسی بھی term کو سمجھ ماری بات یہ کیا تھا کہ جب ہم لوگ roaster form سے set builder form میں change کرتے ہیں تو آپ لوگ ویسے تو میں نے almost سارے question کرا دیئے پھر بھی آپ لوگ try کرنا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو 1.1 کا question number آپ لوگوں کو second نہیں fourth دے رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھ لو کون سا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو 1.1 کا question number fourth اس میں آپ کو roaster form سے set builder form میں change کرنا تو یہ کرنا ٹھیک ہے یہ کر لو پھر اس کے بعد جلدی سے book نکال لو اس کو note کرو پہلے تو فٹا فٹ note کر لو اس کو note کر لیا چلو ویڈیو باؤز کر کے آپ لوگوں نے note کر لیا ہوگا ٹھیک ہے ویڈیو باؤز کر کے note کرنے کے بعد آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ 1.1 کا fourth question کرنا جس میں roaster form سے set builder form میں change کرنا ہے اب ہم لوگ question number پڑھیں گے third اور fifth کیا پڑھیں گے third اور fifth ٹھیک تو third question میں کرا رہا ہوں اور fourth question third question میں کرا رہا ہوں fifth آپ کو خود کرنا ہے اچھا اب تک ہم کیا سیکھ رہے تھے roaster سے set builder لیکن اب ہم کیا سیکھیں گے set builder سے roaster ٹھیک ہے تو کیسے اب دیکھو اگر آپ question number third دیکھو گے 1.1 کا تو اس میں change کرنا ہے set builder سے roaster form میں تو آپ کو a ایک set دیا ہوا ہے a ایک set دیا ہوا ہے جس میں اس نے لکھا ہے ہاں بھی set a میں لکھا ہے کہ x is an integer and which is جو minus 3 سے بڑا اور اس کے برابر ہے x لیکن 7 سے چھوٹا ہے تو بتاؤ ایسے کون سے integer ہو سکتے ہیں بچو جو minus 3 کے برابر تو برابر تو یہی ہے minus 3 سے بڑے minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5 6 کیا میں 7 لوں گا نہیں لوں گا کیوں نہیں لوں گا کیونکہ 7 سے چھوٹا چاہیے مجھے 7 سے کیا چاہیے چھوٹا اور کیا چاہیے integer تو میں لو جی سارے integer لکھ دیئے بات ختم اب آتا ہے b set ہنجی b set میں کیا ہے ایک natural number لینا ہے ایک natural number لینا ہے جو 6 سے چھوٹا ہو تو بتاؤ natural number 6 سے چھوٹا کون سا ہے بچو کون کون سے ہوتے 1 2 3 4 اور 5 یہ ہوتے ہیں 6 سے چھوٹے natural number اب ایک c set لینا ہے جس میں کہا ہے ایسے 2 digit کے number لو 2 digit کے ایسے number لو جن کو آپس میں add کرنے پہ 8 آئے دیکھو کہہ رہا ہے ایسے number کے set بناؤ ایسے number کے set بناؤ جن میں digit کتنی ہو 2 digit number اور اگر آپس میں add کر دیں تو result کیا نا چیئے 8 تو جب دھیان سے دیکھو ایسے کون سے number ہے 2 digit کے number جن کو آپس میں add کرنے پہ 8 تو 17 آپ 2 digit number 8 آرہا ہے ٹھیک ہے 1 26 8 آرہا ہے 1 آگیا 35 1 44 53 62 71 لیکن بچوں 80 بھی تو آئے گا کیوں آئے گا کیوں 80 بھی 2 digit number ہے اور آپ میں add کرنے 8 بھی آتا ہے ساید ہو سکتا کچھ بچوں نے اسے نہیں count کیا ہو ٹھیک ہے چلئے اب اگلا question کہتا ہے x is a d d set کے لئے بول رہا x is a prime number x a prime number ہے جو 60 diviser ہے مطلب d ایک ایسا prime number لینا ہے جو 60 کو divide کر سکتا ہے تو 2 ایک prime number ہے جی ہے کیا 60 کو divide کر سکتا ہے جی بلکل کیا 3 ایک prime number ہے بلکل ہے 60 کو divide کر سکتا بلکل 4 ایک prime number ہے جی نہیں یہ prime number نہیں تو ہٹا دو کیا 5 prime number ہے 60 divide کر سکتا جی ہاں 6 کیا prime number ہے 7 7 7 prime number تو ہے لیکن divide نہیں کر سکتا 7 کے بعد کون آتا ہے 7 کے بعد 7 کے بعد آتا ہے 11 وہ بھی نہیں کر سکتا 13 وہ بھی نہیں کر سکتا اور 17 وہ بھی نہیں تو بس اتنے سارے ہیں تو بس یہی ہوگا 2 3 5 یہی ایسے number ہے جو کیا کر سکتے 60 کو divide کر سکتے اور trigonometry یہ آپ کے پاس ایک word ہے اس میں سے اپنے letters کا set بنا ٹھیک ہے ان میں سے letters کا set بنا سب سے پہلے کون ہے t تو t کون ہے r r i g o n اب n کے بعد دوبارہ o آ رہا ہے تو نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے repeat نہیں کرتے کسی بھی digit کا set بناتے سمیں ہم کبھی بھی کسی کے کیا نہیں کرتے repeat نہیں کرتے ٹھیک ہے اگلا کیا ہے m اگلا کیا ہے e پھر t پہلے لکھ چکے r لکھ y تو یہ ہے ہمارے trigonometry set ٹھیک ہے اس کے بعد f ہے یعنی trigonometry رہا دوں گا اور نیا topic 1.2 شروع کروں گا ٹھیک ہے کوئی دکت چلیے تو آج کی کلاس یہیں آور کرتے ہیں موسیقی